بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تیار کرنے میں ایکنی والی سکن پر بھی لگا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اور اپٹن تیار کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں اس اپٹن میں استعمال کرنی ہیں ان میں ہیں میدہ سندل پاورڈر بلکل فائن پیساوہ ہو ہلدی ایک چوتھائی چمچ لیں گے تھوڑی سی کینو کے چھلکے پیسے ہوئے اور حسن یوسف کوکوناٹ آئل یوز کریں گے آپ چاہیں تو اس میں چمیلی کا تیل یا پھر آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو کوکوناٹ آئل سوٹ کرتا ہے تو میں کوکوناٹ آئل ہی یوز کروں گی سندل پاورڈر اس کے ہندر ہم نے میدہ شامل کرنا ہے کینو کے چھلکے بلکل پارک بسے ہوئے ہلدی اور حسن یوسف ایک سمودھ سا مولائن سا پیچ بنانا ہی ہم اس کو جو ہماری سکن پر ٹھہر جائے رنی نہیں بنانا کہ بہنے لگے اس کے اندر ہم کوکوناٹ آئل یوز کریں گے ایک سپون ہمارا ایک زبردہ سا اٹن پیک تیار ہے جو کہ اسکن اگر آپ کی ڈل ہے تو اس کو جاندار کرے گا نایا بنائے گا کالی اور کالی ساملی ہے یعنی ان ایون اسکن ٹون ہے یعنی دو ٹون اسکن ہے تو اس کو ایون کرے گا چہرے پر گولڈن گلو آئے گا اس کو کم از کم پندرہ روز آپ کو ضرور استعمال کریں تاکہ اس کے بینفٹ آپ کو حاصل ہوں اور آپ کا اچھا دمکتہ نظر آئے اس اپٹوٹ کو ہم آدھا گھنٹہ اپنے فیس پہ لگائیں گے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس طرح اس کو لے کے ہم اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کریں گے اپنے ہاتھوں پہ اپنی نیک پر اپنے فیس پر آپ کے نکلز کالے ہو جاتے ہیں تو اس سے بلکل نکلز آپ کے وائٹ ہو جائیں گے اس کے اندر حسن یوسف جو اسکن کو برائٹ کرتا ہے اس کے اندر میدہ شامل ہے جو اسکن ٹون کو بلکل وائٹ سا ٹچ دیتا ہے اسکن کو برائٹ کرتا ہے سارے ڈیٹ سلز اتار دیتا ہے اس کے اندر ہم نے حلدی شامل کری ہے جو بیکٹیریل ہے اگر اسکن پر کوئی انفیکشن ہے تو حلدی کے ذریعے وہ بلکل سال ہو جائے گا اس کے اندر ہم نے کوکونٹ آئل کیا ہے جو ہماری سکن کو موسٹرائز کرے گا اسکن کو ایکس فولیٹ کرنے کے لئے ہم نے اس میں سندل پاورڈر ایٹ کیا ہے سندل پاورڈر سے اسکن بلکل برائٹ ہو جاتی ہے ایک گولڈن سا لک دینے کے لئے اس میں ہم نے حلدی شامل کی ہے جو سنہرہ سا روپ دے گی آپ کے چہرے کھو اور اسکن کو ایکتم برائٹ لک دے گی یہ پوری فیس پیک تو ہم نے اس کمپلیٹ فیس پیک کو ضرور یوز کرنا ہے اپنے چہرے پر آپ اسکو یوز کر رہے ہیں آپ اسکو استعمال کر رہے ہیں اور آپ مجھے اسکا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کے چہرے پر اسکا کیا ریزلٹ آیا ہم نے اسکو اس طرح سے کلوک وائس اور انٹی کلوک وائس اسکو ہم نے مساج کرنا ہے تاکہ ہماری سکن پر ہماری فیس پر جو بھی ڈیٹ سلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں اور اندر سے جو ایک نئی سکن ہے وہ بہار آ جائے اسکو ہم نے ڈرائے نہیں کرنا اسکو ہم نے صرف اتنا لگا کے چھوڑنا ہے کہ یہ ہلکا ہلکا گیلا ہو اور اسکو بعد ہم نے اسکو وارم وارٹر سے یا ٹھنڈے پانی سے دھو لینا ہے اس طرح اس کا ریزلٹ آپ کو ایک ہفتے یوز کرنے کے بعد ضرور نظر آئے گا ریمیڈی پسند آئی ہو تو پلیز میری ریمیڈی کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تب تک کے لئے اللہ حافظ